ہمارا ویڈیو بہت دن کے بعد آ رہا ہے ایسے تو میں بہت سارے بیڈیو بنا کر رہی تھی کیونکہ میرے طبیعت بہت خراب ہو گئے تھے مجھے فیبر ہو گئے تھے اور میں اوٹ بھی نہیں پا رہی تھی اس لیے اور جب بھی جیسے ہی میرے طبیعت تھوڑا سا ٹھیک ہوئے ہیں تو میں گھر کی کام میں لگ گئی ہوں اور دیکھئے یہاں پر یہ چادر ہیں تو یہ چادر پڑھانے سے ہو گئے تھے تو میں اس کو بیس سے کاٹ دے رہی ہوں اور اس کے پردہ بنا دوں گے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا جیسے کہ میں جیسے طبیعت میرے خراب ہو گئے ہیں اس کے بعد میں جب اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں تو مجھے گھر بہت گندے اور بہت میسی میسی سے لگ رہے تھے اور بہت اچھے نہیں لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلو کچھ اس کے ڈیکوریشن چینج کرتی ہوں اور پھر پوری گھر کی صاف صفائی کرتی ہوں ابھی تو اتنا شریر میں طاقت نہیں ہوئے ہیں دبائی چل رہے ہیں پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے روپ روپ کے کر رہی ہوں ارام ارام سے تو یہاں پر دیکھیں یہ پردہ کو میں بنا دے رہی ہوں اوپر سے بھی فولڈ کر دے رہی ہوں رسی تنی ڈالنے کے لیے اور نیچے سے بھی اسی طرح سے پورا فولڈ کر دوں گا اور آپ لوگ میرے پورے بیڈیو پر بنے رہیے گا اور جب سے میں نے بیٹو ڈالنا پچھوڑا کچھ دین تو ہمارے سارے وچ ٹیم بھی ڈروپ ہو رہے ہیں اور ہمارے سبسکرائبر بھی ڈروپ ہو رہے ہیں تو پریج آپ لوگ بنے رہیں ساتھ میں اور سپورٹ کریں اور یہاں پر دیکھیں پورا پردہ تیار ہو گیا ہے تو پرنٹ بس دیکھتے رہیے تو اس کو پردہ بنانے بقت جب بھی آپ کو یہ بیٹ لگانا ہو لمبے سے تو اوپر سے ہی پرابر ناپتے جائیے اور تو نیچے کو فولڈ کرتے جائیے گا تو یہ برابر سے بیٹھیں گے گھومیں گے نہیں تو یہاں بن گئے ہمارے ایک طرف لگ گئے ہیں یہ تنی ڈالنے کے لیے اور اب نیچے والا بھی فولڈ کر دے رہی ہوں تو دیکھتی رہیے بس یہاں پر نیچے بھی اسی طرح سے فولڈ ہونا ہے اوپر کی کپرے کو برابر بیٹھاتے ہوئے اور اس جگہ پر دیکھئے یہ بورڈ تھے لگے ہمیں ہیں اوپر جو ٹیوب لائٹ تو اس کے یہاں سے کنیکشن خراب ہو گئے ہیں تو یہ ہاں سے سیدھا تار ہمارے ہسمن لنبے سے لگا دیئے ہیں تو بورڈ میں جا کے تم میں نے کہا کہ یہ گندہ سا لگتا تھا تو میں وہاں پر اس طرح سے کچھ ڈیکوریشن کر دی ہوں تو دیکھیں کیسے ڈیکوریشن کی ہوں وہ جو تار وہاں سے نیچے آ رہے تھے تو اس لیے میں اس تار میں یہ پتی کو لپیٹ دی ہوں اور جہاں جہاں پر مطلب اوپر میں جو بورڈ کے دیکھ رہے تھے اچھے نہیں لگ رہے تو اس پر میں فوٹو ڈالی اور فوٹو ڈالنے کے بعد تین فوٹو اس طرح سے لگا دی ہوں کومنٹ کر بتائیے گا کیسا ایڈیا رہا ہمارا اچھا لگا اور اب میرے یہ چھجہ ساف کرنا تھا میں اتنے اچھے چیز سے تو ساف ابھی نہیں کر رہی ہوں اوپر سے ہی سامان کو پورا نہیں ہٹا رہی ہوں کچھ سامان کو ہٹا رہی ہوں چھچے کو ساف کر دے رہی ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے اور اچھے بھی نہیں لگ رہی تھے میں پردہ چند کرنے کے لئے بولی تو کہی کہ چلو اور نیچے میں جو یہ سب سوٹکیس بے گرہ رکھے ہوں میں کہی کہ چلو یہ سب جتنی بھی جگہ کھالی ہو جائیں تو ایک پیک تو میں نے رکھ دیا کسی طرح کھالی کر کے اور یہ سوٹکیس تو اس طرح سے کھڑے کر کے سوٹکیس رکھ رہے تھے تو میرا بیٹا بولا ممی نہیں کھڑے رکھو کبھی بھی گیر سکتا ہے چوہ ہوا گھوزا تو گرہ دے گا تو جو سویا رہے گا اس کو چوٹ لگ جائے گا تو پھر میں نے کہا کہ یہ سب سامان اس میں رجائی ہے جو دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے رجائی رجائی رکھا باقی رجائی دیوان میں ہے یہ رجائی یہاں نہیں ہوں اور یہ یہ جان جھر ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پر سے میں نے جگہ کھالی کر دی ہوں اور یہاں پر صفائی کر دیتی ہوں بہت اچھے رنگ سے تاکہ یہاں پر سوٹکیس کو رکھوں گے اور پلاسٹک اس کے اوپر بچھا دوں گے تو اس کے اندر یہاں میں صاف کر رہی تھی تو اندر میں چوہ بہت سارے کتاب کو کاٹ کے رکھے ہوئے تو وہی میں اپنے بیٹے سے بولے تھی بیٹا کیوں یہاں کتاب بہت سارا ہے جو بیچنے والا اس کو بیچ دو تو کچھ پیسے بھی آ جائیں گے تو دیکھوں گی جب بیچ دوں گنا ہوگا ابھی تو دیوالی نہ دیکھیں اور دیکھیں اتنا سارا کچرہ نکلا ہے چوہے نے کٹ کے کتاب کو بیرایا ہے وہ شکا اور اب میں اپنے بیٹے سے بولا کہ دیکھوں پیچھے تک تو میں پہنچ نہیں رہی تھی تو اسی سے بولی تو اس نے اور نکال دیا ہے تو اسے میں بھی جھاروں سے اور بھی سرمیٹ کے کھرچ بگراننا لگے اس لیے اور بس یہاں پر اس کو سوٹکیس کو لگا دے رہی ہوں تو یہ سوٹکیس یہاں پر آرام سے ہو گئے تو جگہ بن گئے نیچے رکھے ہوئے تھے جگہ ٹاری ہوئے تھے اور اچھے بھی نہیں لگتے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو اس سب کو یہاں پر دیوستت کر دیتی ہوں اور تو کچھ ڈیکوریشن بھی گھر کے چینج ہو جائیں گے اور پھر اس سوٹکیس پر اس رجائے کو رکھ بھی ہیں تو جگہ اس طرح سے بن گئے اور اتنے سارے سمان رکھ گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں وہ لکھ کپرا سے جو لپے کی ڈھاکی ہوئے وہ بھی بیگ ہیں اس کے اندر دو تین بیگ رکھیں ہوئے ہیں تو اب ہو گئے اوپر کی ساف سفائے اور اب میں اس میں پردہ لگا دے رہی ہوں اور پردہ لگانے کے بعد پھر آپ کو اس کا لکھ دکھاؤں گے پورے گھر کا اور یہ بیڑ سیٹ تو میں نے دو دن پہلے ہی چینج کی تھی بٹ یہ بھی دس ٹوشٹ پر کے گندے ہو گئے ہیں تو اس کو بھی میں ساف کر دوں گی بدل دوں گی دس پردہ میں لگا دی یہاں پہ اور روشنی پر رہے ہیں اور باہر سے آوازیں بھی بہت آ رہی ہیں تو اس آواز کو اگناور کیجئے گا اور ادھر کی ساف ہو جانے کے بعد یہاں پر کا دیکھیں پنکھا بھی بہت گندے ہو رکھے ہیں تو میں نے پنکھا بھی ساف کر دیتی ہوں بیٹا نے بولا ممی ادھر سے ہٹا کے ٹیبل کے پاس میں لگا دینا تو اس لیے تو یہاں دیکھیں پنکھا بھی میں نے ساف کر دی ہوں اور دس ادھر کارڈکوریشن اس طرح ہو گیا پنکھا ہٹ گئے وہاں سے اور پنکھا اب میں نے یہاں پر لگا دی ہوں یہاں پر ایسے سوکس اور پنکھا یہاں پر لگا دی ہوں تو جب ادھر لیٹیں گے تو کولر چل جائیں گے ادھر بیٹھیں گے ٹیبل پر تو پنکھے چل جائیں گے بیٹ سیٹ بے گیرہ سب کچھ میں نے چینج بھی کر دی ہوں بس دیکھ لیجئے پورے گھر کی ساف سفائی کرنے کے بعد تھوڑا سا آتما میں سانتی ملی ہے اور تھوڑا سا گھر مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ کر بتائیے گا کہ میرا گھر اب کیسا لگ رہا ہے ساف کرنے کے بعد اور اب میرا بیٹا بھی نان بگیرہ کر کے بیٹھ گیا ہے اپنے جگہ پر کام کرنے کے لیے تو دیکھئے اور اب یہاں پر پنکھا لگا دی ہیں دنی سے بہت چین اور سانتی مل گیا دور سے ہوا اسے اتنا نہیں آ پا رہا تھا تو اس لیے تو بس فرین یہی پر بیٹیو کو اسکیپ کرتے ہیں پھر نیچ ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے ہماری چینل پر بنے رہیں بائی بائی ٹیک کیا تھانکیو فور فول ووچنگ